نمازکار دوستو آپ سبھی لوگوں کا اس لیکچر ویڈیو میں اس لاجت ہے آج ہم نون پیرامیٹرک ٹیسٹ میں کرسکل ویلس ٹیسٹ اور فریڈمن اینوہ کے بارے میں ڈسکس کریں گے دوستو جیسے ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارا کرسکل ویلس ٹیسٹ یہ بلکل اینوہ کی طرح ہی ہے اور اینوہ کا ایک طریقے کا سبسٹیٹیوٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے اگر اجمسنس فلفل نہیں ہوتے ہیں اینوہ میں جیسے یہ اینوہ ہم سیورل جو مین سے ہم کو کمپیر کرتے ہیں جب اس کے اینوہ کے اجمسنس فلفل نہیں ہوتے تو ہم اسی کے کولینٹ کرسکل ویلس ٹیسٹ یوز کرتے ہیں تو کرسکل ویلس ٹیسٹ میں جیسے یہاں پر لکھا ہے مور دین ٹو سیمپلز مور دین ٹو سیمپل کا مطلب ہے کی ہم نے اپنے پورے ڈیٹا کو اس کو سیورل کٹیگریز میں اور وہ جو کٹیگریز ہیں میچلی ایکسکلوسیو کٹیگریز میں ہم نے ڈیٹا کو ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے اور پھر ہم ہر ایک ڈیٹا کا مین نکالیں گے ٹھیک ہے چونکہ یہ نون پیرمیٹرک ٹیسٹ ہے اس لئے یہاں پر ہم لوگ مین رینگ کو کمپیر کریں گے ڈیٹا ہوگا اور یہ جو ہمارا اگر ڈیٹا کونٹینیوز سکیل کا بھی ہے تب یہ اس کو ڈیٹا میں کنورٹ کر کے رینگ بنانے کے بعد اس کو الگ الگ کٹیگری کی مین میں کنورٹ کر دے گا اور اس مین کو ہم کمپیر کریں گے اور وہ دیکھیں گے ہم کی یہ مین میں سگنیفیکنٹ ڈیفرینس ہے یا نہیں ہے اگر مان لیجیے ہماری پی ویلی پوائنٹ ڈیرو پائیب سے زیادہ جاتی ہے تب ہم کہیں گے نون سگنیفیکنٹ اس میں کوئی ڈیفرینس نہیں ہے اب اس کے لیے جو ہم ایک case study لے رہے ہیں چھوٹی سی case study ہے جیسے یہ ہم میں لکھا ہے case study کا نام ہے اس میں coffee case study کو سمجھ لیتے ہیں پہلے scientists had discovered that caffeine consumption linked to higher heart rate coffee جو ہے اس سے higher rate ہو جاتا ہے ہمارا heart rate کا اور اس میں ہم نے 40 parts spent کی ہیں اور ان کو split کیا ہے ہم نے 4 groups میں اور ان کو coffee consumption کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں تو پہلا جو group ہے control group ہے اس میں ہم نے کوئی manipulation نہیں کیا ان کو کوئی coffee نہیں دی per day کے ساتھ سے اور ایک منت کا یہ ہمارا experiment ہے پھر ہم نے second group کو one cup coffee کے لیے بولا per day کے لیے اور جو third group ہے ان کو ہم نے two coffee coffee per day اور last کا جو final ہے ان کو ہم نے کہا کہ آپ کو چار cup coffee per day کے سب سے پی لیے تو یہ جو process ہے ہم نے پورا one month کے لیے major کیا اور اس کے بعد ہم نے heart rate score اپنے سبھی 40 parts spent کا major کیا ہم basically یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے 40 parts spent ہیں ان کو ہم نے four group میں divide کیا 10 parts spent 10 parts spent 10 parts spent اور 10 parts spent جو پہلے 10 parts spent ہیں ان کو ہم نے کوئی coffee نہیں دی اور ایک مائنے تک ہم نے ان کو control group میں رکھا مطلب اس میں کوئی manipulation نہیں کیا جو second group ہے جس کو ہم نے کہا کہ جو 10 لوگوں کا group ہے ان کو one coffee per day پینا ہے اور جو third group ہے 10 persons کا ان کو ہم نے کہا ہے کہ two coffee اور جو last کا جو four ten جو respondent ہے ان کا جو group ہے وہ ان کو کہا ہم نے کہ آپ کو رو جانا three cup coffee بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے اس میں دیکھئے sorry one cup two cup اور four cup جو چوتھا group ہے ان کو ہم نے four cup coffee کے لیے کہا ہے پہلا group میں ہم دیکھ رہے ہیں جو 10 ہمارے respondent ہیں ان کو ہم نے کوئی coffee نہیں apply ہے اور ان کا جو score ہے پہلا جو respondent ہے ہمارا participants ان کا heart rate score 62 ہے دوسرے والے participants کا eighty one ninety three sixty five اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ten persons ہیں ان کا heart score آ گیا ہے جن کو ہم نے coffee نہیں apply ہے ٹھیک ہے دوسرا group ہے یہ دیکھئے جنہوں نے one coffee per day پی ہے ten persons کا ان کا heart rate score 75 68 99 اس طریقے سے ہے اور جو ہمارے پاس three جو third group ہے جن کو ہم نے کہا ہے کہ ten جو ہمارے participants ہیں ان کو two coffee per day پینا ہے اور اس کے بعد ان کا ہم نے ایک مہینے کے بعد heart rate سب لوگوں کا لیا ہے ٹھیک ہے ان کا heart rate score آیا ہے 62 78 84 اور جو last کا group ہے اس کو ہم نے کہا ہے آپ کو four coffee per day پینا ہے ان کا جو heart score ہم نے دیکھا 110 105 95 اس طریقے سے یہ score ہے تو دوستو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا categorical data ہے جس میں ہم نے nominal scale میں لیا ہے data کو اور اس کو ہم نے coding کی ہے one two three four ٹھیک ہے دوسرا جو data ہے وہ ہمارا scale میں ہے جس میں heart rate ہم major کر رہے ہیں اپنے respondents کا یا participants کا تو اس طریقے سے یہ جو data ہے ایک ہی جو group 40 persons ان کو ہم نے four mutually exclusive category میں divide کر لیا ان کو control group بنایا ان کا second group جن کو one coffee اور اس طریقے سے third اور fourth ٹھیک ہے تو case study clear اب ہمیں جو کرنا ہے اس میں ہم 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 assumptions دیکھ لیتے ہیں تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو assumptions وہ fulfill ہو رہے ہیں موسیق nuestros نیچ موسیقől ڈیو ڈیو haven ڈیو ڈیو ہم ڈیو سکیل میں ہےاتو سکیل میں ہم نے ایسا، دیٹا لیا ہے، اب دیکھیں اس میں ہمیں کیول Normality Plot اور جو Leave-in Test ہے، اسی کو ہمیں لینا ہے اس کے بعد لگے پھر ہم نے اس کو Continue شروع کیا Continue شروع کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ bracedی aso.Afねぇ یہ ہم نے ok کیا ok کرنے کے بعد ہمارہ پاس کس آئیا ہے Weaver Window میں यہاں یہاں جو پہلا کیس پروسسنگ سمجھے ہیں اس میں نو کافی مطلب جن کو ہم نے پڑھے کوئی کافی نہیں جیا وہ ٹین لوگ ہیں ون کپ کافی ٹین پرسن ہے ٹو کپ کافی ٹین پرسن ہے ٹو کپ کافی ٹین پرسن ہے اب آ جاتے ہیں ہم اپنا ڈسکریپٹی سٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں تو یہ مین ویلیود ہے فیرٹا ڈسکور ہے one کافی !!-2C за Activation ٹین پرسن ہے 101� ٹھیک ہے دوستو ہمیں جو میں چیز دیکھنا ، وہ ہے نورماملیٹی اور ہمووجینیٹی کیا ہمارا ڈیٹا ڈیٹا 때도 اڈیٹا products ہیں پہنگے تب ہی ہم parametric test لگا پائیں گے دروائز ہم کرسکل ویلیس ٹیسٹ جو ایک کو لینٹ ہے اسی کو ہم یوز کریں گے تو دوستو دیکھئے یہ جو ہماری پی ویلیو آ رہی ہے یہ 0.05 یہ ڈیٹا ہمارا نورمل ہے اور جو ون کپ کوفی پی اٹن ریسپونڈنٹ نے یا پٹس پیٹ نے ان کا بھی ڈیٹا نورمل آ رہا یہ بھی نورمل آ رہا یہ بھی نورمل آ رہا تو کہیں گے ڈیٹا میں تو ہماری نورملیٹی ہے کیونکہ جو پی ویلیو ہے وہ 0.05 سے بڑی ہے جو کی ڈیزائرے بل ہے پیرامیٹر ٹیسٹ کی اجمسن کو پھل پھل کرنے کے لیے دوسرا جو بڑا اجمسن ہے وہ ہے ہوموجینیٹی کا ہوموجینیٹی کی جو ویلیو ہے ہماری لیوین ٹیسٹ میں وہ پی ویلیو بھی 0.05 سے بڑی ہونی چاہیے چونکہ یہ ویلیو ہماری 0.05 سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا ہمارا ہوموجینیس نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک پتہ جس کا مطلب ہے کہ جو اجمسن پیرامیٹرک کے ہوتے ہیں وہ دونوں کے دونوں فلپل نہیں کر دے جو مین اجمسن سے تو اب ہم نون پیرامیٹرک ٹیسٹ لگا سکتے ہیں چونکہ ڈیٹا نورمل اور اگر ہوموجینیس ہوتا تب ہی ہم لوگ جو پیرامیٹرک ٹیسٹ این اوہا لگا سکتے تھے لیکن چونکہ یہاں پہ ڈیٹا ہمارا نورمل تو ہے لیکن ہوموجینیس نہیں ہے اس لئے دونوں اجمسن فلپل نہیں ہو رہے ہیں تب ہم اسی کے ایک ہویاینٹ جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس کرسکل ویلش ٹیسٹ ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیے یہاں بھی میں بتا دیا ну چاہ hinge hum ہر پاس کرسکل ویلش ٹیسٹ ہے اگر کسی کے اس میں ہمارے پاس این روہ کے اجمسن فلپل نہیں ہو رہے ہیں تب ہم کرسکل ویلش ٹیسٹ کو یوز کریں گے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ جو تیسٹ ہے اس کو اپلائی کرنا ہے پہلے ہم جائیں گے انیلائز کے اوپر انیلائز کے بعد جو ہے نون پیرامیٹرک تیسٹ لیگیسی ڈائیلوگ یہاں پہ کے انڈیپینڈنٹ سیمپل ہیں کے انڈیپینڈنٹ سیمپل جو ہیں اس میں کافی کو ہم نے یہاں پر لیا اور یہ ڈیفائن گروپ یہ ہم نے فور کٹیگریز مینیمم ون اور فور ویلیو دی ہے اور اس کے بعد جو ہارٹ ریٹ ہے اس کو ہم نے تیسٹ ویلی بھی لیا اور یہ بائی ڈیفائلٹ جو ہے یہ ہمارا پرسکل ویلیس ٹیسٹ ہی آ رہا ہے اور اس میں ہم چاہیں تو ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹکس اور پیٹ آئیل بھی دیکھ سکتے ہیں جو ڈیٹا ہمارا فور پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے کس طریقے سے ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ہم نے کانٹینیو کیا کانٹینیو کرنے کے بعد ہم نے اوکی کیا اور اوکی کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ریزلٹ آئی ہے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹکس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسکریپٹیو سٹیٹسٹکس ہمیں کیا بتا رہی ہے یہ دیکھیں جو ہمارے 40 جو پٹسپینٹس ہیں ہمارے انہوں نے جو ان کا جو مین سکور آیا ہے وہ ہے 87.45 ٹھیک ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہمارے پاس جو آیا ہے وہ ہے 15.14 اسی طریقے سے مینیمم کسی نے ویلیو کی ہے اور جو ہمارا میکسیمم جو ہے اس کا 110 ہے ٹھیک ہے جو ہارٹریٹ سکور تھا 40 لوگوں سے مینیمم جو ہارٹریٹ سکور ہے کسی کا 61 اور میکسیمم اتنا ہے اور باقی یہ میڈین ہے 90.50 مطلب 50% لوگوں کا جو ہارٹریٹ سکور ہے وہ 90.5 سے کم ہے اور 50% لوگوں کا جو ہارٹریٹ سکور ہے وہ 90.5 سے زیادہ ہے 25% ہی ہمارے ایسے ہیں جن کا 99.5% سے زیادہ ہے اور 75% لوگ ہی ایسے ہیں جن کی 75% سے سکور ہمارا کم ہے تو دوستو یہ تو ہو گیا ڈیسٹریپٹ سٹیٹسٹک کے بارے میں اب ہم آتے ہیں جو رینک جو نو کافی جن کو ہم نے کوئی کافی نہیں ہوگی تھی ان کا جو مین رینک آیا تھا وہ 16.35 بیسکلی ہم کرتے کیا ہے یہ ہمارا جو پورا ڈیٹا ہے یہ پورا 40 کا 40 اس کو ہم رینک میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور رینک بنانے کے بعد ہم الگ الگ گروپ کا الگ الگ گروپ کا ہم پھر رینک دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو ہم ascending order میں بنا کے جو سب سے پہلے کم جس کا heart rate score ہے اس کو ہم نمبر بندے دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کر کے یہ جو data ہے ہمارا short cases میں کر کے اس کو ہم نے ascending order میں بنایا یہ heart rate score کو اور ascending order میں بنانے کے بعد دیکھیں data ہمارے پاس جو آیا وہ اس طریقے سے آ گیا ٹھیک ہے تو سب سے کم جو تھا ہمارا جو score ہے کسی بھی respondent کا heart rate کا وہ 61 تھا ہا نا اور maximum جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے ہمارا score heart rate کا 110 اور یہ ہمیں دیکھیں یہاں output سے بھی بندہ چل رہا ہے minimum جو ہے 61 100 ہے ٹھیک ہے اب اس data کو ہم کرتے کیا ہے یہ automatic جو computer میں یہ data ہمارا rank میں آ جاتا ہے اس کو جیسے ہم نے وہ number one rank دیا پھر یہ 62 62 دونوں اس کو 2 اور 3 rank دے کے 1.5 1.5 کیا پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ score جو 1.5 ہے 3 والے میں دینا ہے اور یہ 1 اور 2 rank ہم کو 1 میں دینا ہے تو اس طریقے سے یہ جو rank ہے اس کو ہم add کر لیتے ہیں rank کا sum کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جو 10 ہمارے respondents ہیں participants ہیں ان کا پہلے والے گروپ کا آیا ہے 16.35 mean دوسرے گروپ کا ہے mean score وہ ہے 19.65 تیسرے کا ہے 14.65 اور last کا جو group ہے ان کا جو mean rank آیا ہے وہ ہے 31.35 اب ہمیں اپنا result دیکھنا ہے کہ result کیا کہا رہا ہے تو دوستو یہ جو ہماری value high ہے یہاں پر کیسپیار کی value یہ تو ہے 12.453 ٹھیک ہے اب یہ value ہمارے significant ہے یا نہیں ہے یہ ہمیں p value بتاتی ہے تو تو اس میں جو p value ہے ہماری وہ 0.05 سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ significant difference ہے زیادہ کافی پینے سے یا ہم یہ کہیں گے ابھی زیادہ یا کم نہیں کہہ سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی کہ کافی پینے سے heart rate کا جو score ہے وہ بڑھتا ہے اب 1 کافی پینے سے heart rate زیادہ بڑھتا ہے 2 کافی پر ڈے پینے سے زیادہ بڑھتا ہے یا 4 کافی پر ڈے پینے سے زیادہ بڑھتا یہ ابھی ہمیں نہیں پتا ہے اب جو non parametric test میں جو tests ہیں ان کی جو سب سے بڑی limitations ہیں اس میں post hoc analysis ہمیں نہیں دیتا جیسے analysis of variance میں ہم 3 pair بنا لیتے ہیں مانلی جی یہی test ہمارا اگر ہم data normal اور homogeneous ہوتا ہے تب ہمارے 3 post hoc analysis میں ہم لوگ 3 pair بناتے ہیں نو کافی کا ون کافی کے ساتھ نو کافی کا 2 کافی کے ساتھ اور نو کافی کا 4 کافی کے ساتھ اس طریقے سے چونکہ یہاں پر post hoc analysis کی facility نہیں ہوتی ہے non parametric test میں تو اس میں ہم نو کافی کو ون کافی کے ساتھ compare کریں گی اور یہ دیکھیں گے کیا ون کافی پینے سے جو heart rate score وہ بڑھ جاتا ہے یا نو کافی کو ہم 2 کافی کے ساتھ compare کریں گے اور تو ان کو جب ہم compare کریں گے تو ہم ہمیں تین بار man whitney test لگانا پڑے گا ایک بار نو کافی کا ون کافی کے ساتھ دوسرا نو کافی کا 2 کافی کے ساتھ تیسرا نو کافی کا 4 کافی کے ساتھ اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ جو significant difference ون کافی میں رہا ہے یا نو کافی ون کافی میں رہا ہے 2 کافی میں رہا ہے یا نو کافی 4 کافی جو ہم 4 کافی لے رہے ہیں اس میں رہا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اس کے لیے ہمیں دیکھیں پھر سے جو significant difference پتہ چل گیا لیکن یہ نہیں پتہ بھی کس گروپ میں ہے تو یہ ہم اس کو تین بار دوبارہ سے two independent sample مطلب man whitney test use کریں گے یہ آگیا ہمارا coffee consumption اور group 1 میں ہم نے دیا تھا 1 اور group 2 میں 2 ابھی ہم no coffee اور 1 cup coffee per day کے حساب سے اپنا ڈیٹا لے رہے ہیں اور اس میں دیکھیں گے کیا significant difference آ رہا ہے یا نہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے دیکھیں 10 جو پٹس پینٹ سے ہمارے جنہوں نے coffee پی ہے 10 جنہوں نے نہیں پی ہے یہ result آ گیا ڈیٹا ڈیٹا 94 404 it is greater than 0.05 5 اس کا مطلب ہے کوئی significant difference نہیں ہے اگر ہم 1 coffee 1 cup coffee per day پی ہے تو اس میں کوئی heart rate زیادہ ہمارا increase نہیں ہوگا ٹھیک ہے 1 coffee no coffee اور 1 cup coffee میں کوئی significant difference نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا pair بنا کر یہ ہے 2 independent samples چونکہ ہم نے بتایا کہ اس میں ہمارا group 1 cup coffee اور 2 cup coffee پی رہے ہیں ان کا ٹھیک ہے تو 1 اور 3 group کو ہم compare کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں ان کا جو mean rank 10.25 اور 2 cup coffee پی رہے ہیں 10.75 دیکھیں یہ پوری hypothetical اس میں ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں پہلے والے میں mean rank جیادہ ہے اس میں کم کیوں رہا ہے ایسا ہی ہم نے hypothetical data لیا ہے تو یہ دیکھیں کوئی significant difference 10.25 5 اور 10.75 اب دیکھتے ہیں اس کی جو value 0.850 again it is greater than 0.05 اس کا مطلب ہے کہ اگر اور continue 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 کرنے کے بعد ہمارا پاس man white test result up 0.25 0.25 0.35 0.35 0.75 0.35 0.35 0.35 آئی ہے 0.034 یہ significant result کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر ہم کافی زیادہ پیتے ہیں ایک دن میں چار بار یا پانچ بار تو ہارٹ ریٹ ہمارا بڑھ سکتا ہے تو دوستو اسی طریقے سے ہم جو اپنا جو result ہے اگر significant result آتے ہیں تب ہم اس میں man whitney test کو لے کر compare کرتے ہیں اور اگر significant result نہیں آتے ہیں تب پھر ہمیں man whitney test سے آگے further analysis کرنے کی کوئی آشکتہ نہیں ہے thank you دوستو